کہ جب الطاف حسین صاحب کو اپنے لیڈروں کو ڈرانا دمکانہ ہوتا تھا تو وہ پھر لندن سے تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور سب لوگ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی میرے خیال سے عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ ان سے کہیں کہ خدا کے لیے خان صاحب زمیہ مت توڑیے گا کچھ نے کہا بھی ہے اپنی ریڈرویشنز انہوں نے ظاہر کی ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو اپنے منطقی انجابت کے یعنی کمپلیشن کے قریب ہیں بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جن کی اپرویولز ہو چکی ہوئی ہے فنڈ ایلوکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں فنڈ ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں تو اگر وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے تو ہم جا کے موں کیا دکھائیں گے جب اگلی دفعہ ووٹ مانگنے کے لی جائیں گے تو ہماری کانسیچنسی کے لوگ کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ یہ تو بخائی صاحب اس ڈلے کی وجہ بھی یہی کیونکہ پہلے ہم نے ایک تاریخ سنی تھی بیس دسمبر اب آج ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا کہ اسی مہینے توڑوں گا میں اسمبلیاں دیکھئے وہ اسی مہینے سے مراد ابھی تک بیس دسمبر ہی ہے اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب مجھے دونوں ہی اسمبلیوں کے جو چیف مرسٹر ہیں چاہے وہ کے پی کے کے محمود خان صاحب ہیں یا پنجاب اسمبلی کے چودی پرویزل آئی ہیں انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں جب چاہوں اسمبلیاں توڑ دوں بھر کدھر ہے وہ اختیار جناب اس کی کوئی فیزیکل اگزسٹنس ہے یا نہیں ہے کیا پرویزل آئی نے آپ کو لکھ کے اسٹام دے دیا ہے وہ دکھائیں نا جو آپ جو سب کچھ ثبوت بھی دکھاتے ہیں ویڈیوز بھی چناتے ہیں تو وہ طرح دکھائیں تاکہ لوگوں کو یہ کیا ہی آسکتے ہیں نہیں تو اس اختیار دینے کا کیا مطلب ہے بخواہی صاحب ان کے بحاف کے اوپر خان صاحب علان کریں گے نہیں کر سکتے تو چیف منسٹر نے ڈوائیس بھیج نہیں ہے گورنر کو اور وہ بقیادہ اس کے سگنیچر کے ساتھ ہوتی ہے یہ میں نے کہا رہا کہ یہ سارا ڈراما ہے کہ وہ اختیار دے دیا جو ان کو مونس علائی صاحب اور پرویز علائی صاحب دونوں بھی کھیل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں وہ ایک سانس میں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب جب آپ حکم کریں گے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا اور دوسری طرف کچھ اور جاتا ہے دوسری طرف جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے میری اطلاع یہ ہے میں اپنی اطلاع پر ابھی بھی قائم ہوں کہ چودی پرویز علائی صاحب نے خان صاحب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ آپ سمنیاں توڑنے میں جلدبازی کا مظاہرہ نہ کریں کیوں دیکھیں نا وہ زمان پار کیوں منتقل ہو گئے بنی گالہ سے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کسی وقت بھی انہوں نہیں گرزار کر لینا ہے کیونکہ خلا مقدمات اتنے ہیں یہی خدشہ ان کو لہور میں بھی تھا لیکن چودی پرویز علائی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں تھری ٹیرز جو ان کے سیکیورٹی حصار بنائے ہیں ان کو بالکل ایک ڈرپوک آدمی بنا کے انہوں نے زمان پارک کے گھر میں محدود کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حکومت ختم کی آپ لاچار ناچار ہو جائیں گے خاجر صاحب نے بھی آج کا ہے کہ بھی آسرا ہو جائیں گے وہ سیاسی بیان ہے لیکن یہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے اس کے باوجود بھی پرویز علائی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے خان صاحب کو اس وقت خان صاحب کیتنی بڑی کیا مجبوری ہے دیکھیں خان صاحب بہت آبویس یہ مونس علائی صاحب کا انٹیویو آپ دیکھیں اس میں کہاں وہ آپ کو جو ہے وہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی آ کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں باجوا صاحب ایک دم سے اتنے برے کیسے ہو گئے دیکھیں نا یہ بڑے آبویس سٹیٹمنٹ ہے بڑے کلارٹی کے ساتھ یہ آپ نے اچھا کیا اس کا تذکرہ کر دیا بلکل ٹھیک بات ہے دیکھیں باجوا صاحب کو انہوں نے اب بنانا ہے پنچنگ بیک کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیا ہوئے جتنے بھی ان کے وہ ہیں نا دھوتو ٹائپ لوگ شیخ رشید ہو گئے فواد چودری وغیرہ وغیرہ بہت سارے نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان کو بتا دیا کہ پڑ جاؤ اس کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باجوا جو ہے وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائر آدمی جو ہے کہ یہ سویلینز ہیں ان کا فوج میں کوئی کردار نہیں جو سب سے بڑی خان صاحب کو مار پڑی ہے وہ یہ ہے کہ صرف جنرل باجوا نہیں گئے ہیں بلکہ اگر باجوا صاحب کی تقریر جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا آپ کو انڈی یو میں جو تقریر تھی اس میں ان کا کہ ہم نے اپنے لارڈلے کی نظر چار جنرل کی ہیں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ چار جنرل کھا گئے ہیں غاز صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹس بھی تو ہی ہیں اب یہ سب کچھ کے باوجود اگر مونس علی صاحب ان کو اور ان کی پارٹی کے لیڈروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوا خلاف میں مہم ختم کریں اور جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو مرضی نام دے لیں اس کو اس کے خلاف کسی قسم کی مہم نہ چلائیں کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ بھی کھلا اقتصاد ہے میرے سوال یہی ہے کہ اتنا کھلا تضاد خان صاحب کو نظر کیوں نہیں ہے خان صاحب بھولے بہت زیادہ ہیں یا مجبور بہت زیادہ ہیں کیا مسئلہ کیا ہے دیکھیں خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے خان صاحب سٹارٹس بلیونگ ہز اون پروپاگنڈا جو پوری دنیا میں بڑے لیڈروں کی تباہی کا باعث رہا ہے کہ جب آپ اپنے پروپاگنڈسٹ کے زیرے اثر وہ سب کچھ ماننا شروع کر دیں جو آپ دوسروں کے لیے کرا رہے ہیں تو پھر آپ کی تباہی آتی ہے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ہٹلر کی ہٹلر نے اگر اپنا پروپاگنڈا جو کہ گوبلز کرتے تھے اس پر اتبار نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چاروں طرف جنگ نہیں چھیڑتے وہ ایک ایک کر کے ڈیل کرتے ہیں سب کو تو آج بھی ہٹلر جو ہے اس دنیا کے اوپر راج کر رہا ہوتا کسی نہ کسی شکل میں یہی حال خان صاحب کہا تھا کہ خان صاحب نے ان کا پروپاگنڈا جو تھا جنہوں نے کہیں ان کو کہا کہ اسلامی ٹچ دے کہ پنجے امیر المومنین اور باتیں کر دیں شروع مذہب کی مذہبی ٹچ دیں آپ نے سنا تھا نا کان میں کہتے ہوئے لوگوں کو تو کہیں انہوں نے کچھ کہا وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے نہ آپ کے قد کے برابر کوئی ہے that is what is one major reason of خان صاحب کو جو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر لوگ ان کو حقیقت بتائیں یہ خان صاحب کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں انسانی سروں کا سمندر لے کے نکلوں گا ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر نکلے گا اب وہ یہ کیلئے طور پر پوچھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کہ بھائی صاحب وہ کدھر گیا انسانی سروں کا سمندر جو ہے تو اس طرح سے جو مس لیڈ کرتے ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں وہ لیڈروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں بترین مثال جو ہے نا میں حدوگا شیخ رشید صاحب یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا